کرونا کال کے دوران گروپت کے سائے میں رہنے والے لوگوں سے سواروجگار کے سنسادن بھی چھن گئے ہیں بڑتی مہنگائی نے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے ایسے میں اب عام لوگوں کو گھر کا چولہ جلانا بھی بیعد مشکل ہو گیا ہے باوجود اس کے سماج میں آج بھی ایسے ہاتھ ہیں جو گروپت کے سائے میں جوجنے والوں کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں شہاپور کے بھنال پنچائد کے درگم علاقے میں رہنے والے انتو دے کے تیس پریواروں کو گیر سرکاری سنگٹھن بھگلا مخی ٹرسٹ کی اور سے پانچ پانچ کلو اناج کے ساتھ راشن کی کمپلیٹ کٹوں سمیت جیون رکشک ساج و سمان بھی محیع کروایا جا رہا ہے پنچائد بھنال کے پردھان ششمہ شرما کی مانے تو بھگلا مخی مندر کے مہنت رجتگیری کے کاریالے سے انہیں فون کال آئی تھی کی ان کی پنچائد میں اگر کوئی انتو دے کے پریوار کہو تو انہیں راشن مہیع کروانا چاہتے ہیں ایسے میں انہوں نے پہلے اپنے بزا بھار کے پچیس سے تیس انتو دے پریواروں کی سوچی تیار کی جس کے بعد جو فون کال آئی تھی انہیں اس کے بارے میں جانکاری دی جس پر اس گیر سرکاری سنگٹھن نے مہنت رجتگیری کی اگوائی میں شیڈل تیار کیا اور آج یہاں ان پریواروں کو راشن بھی ترید کیا گیا سر یہ پور فیملی ہے جو کافی گریب بھی ریکھا سے کافی نیچے ان کو کیا گیا ہے اور بغلا مکھی ٹرسٹ کے دوارہ کیا گیا ہے سر جو بغلا مکھی ٹرسٹ کی جو ٹیم ہے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کرونا کال میں ہم آپ کی پنچائد میں کیا ہلپ کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ جو پور فیملی ان کے لئے راشن پروائید کریں تو جب میں نے انہیں بتایا تو یہ ان کی ٹیم ہمارے یہاں آئی اور ان کے ساتھ شریف مہنت رجت گری جی بھی آئے ان کی ٹیم کے دوارہ پھر میری پنچائد میں گریبے لوگوں کو راشن پروائید کیا گیا مہنت رجت گری نے بتایا کہ شاستروں میں نرد سیوہ کو ہی نارائن سیوہ بتایا گیا ہے ہم اسی ترج پر نیسوارت بھاو سے آگے بڑھ رہے ہیں آج ان کا کنبہ بڑھتا جا رہا ہے اور انہیں سکون مل رہا ہے مہامائی کی کرپا سبھی پر بنی رہے ایسی انہوں نے کامنا بھی کی مقصد کوئی نہیں ہے جی مقصد یہی ہے کہ سیوہ کرنی ہے اور نارائن جی کی کرپالتا چاہیے تو نارائن جی تو نر روپی کوئی بھی ہمیں جو مل جاتے ہیں یا گریب ہیں کوئی انتو دے سے اٹھے ہیں یا کوئی بھی ایسے جو جرورتمند لوگ ہیں وہاں تک ہمارے پہنچنے کی وہی رہتی ہے اور یہاں تک ہم ایسے پہنچے ہیں کہ ہم نے جب یہ شروع کیا تھا تو میڈیا کے ثل detail facebook کے ثلily ہمارے پیج کے ثلily ہمیں messages وغیرہ آنے لگے ہیں پنچائتوں کے آ جاتے ہیں کوئی ضرورتمند لوگوں کے messages ہمارے پاس آجاتے ہیں تو جن جن چیزوں کے ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایوگر ہم کپڑا ڈونیٹ کرتے ہیں کہ ایوگر بستر ڈونیٹ کرتے ہیں کہ ایوگر ہم راشن ڈونیٹ کر رہے ہیں کہ ایوگر ہم sanitiser ڈونیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ماسک ڈونیٹ کر رہے ہیں جو جو ان پنچائیتوں کی یا ان جرورت مند لوگوں کی جرورت ہے کہ ہم میڈیسن ڈونیٹ کر رہے ہیں تو وہ ہم پہنچا رہے ہیں اور ایسا کوئی مادھیم نہیں ہے یہ تو صرف سیوہ کی بات ہے اور اس سیوہ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کمانے کے لیے تو ساری ہیں پر اس مہاماری میں اور اس سمیں اگر ہم نہ کسی کے کام آ سکیں تو بس یہی ہماری دعا جو بندہ چیلیٹی کرنا چاہتا ہے جو بندہ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے گریبوں تنگ پہنچنا چاہتا ہے مدد کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کریں